مرزا شہزاد اکبر مقرر کرتے وقت مرزا شہزاد اکبر کے ذمہ بریادی ٹاسک بیرون ملک سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا تھا لیکن حکومتی دستاویزاد کے مطابق وہ آساس اجاد ریکووری یونٹ کے سربراہ کے طور پر پچھلے دو برسے میں قومی خزانے سے پانچ کروڑ پیسے زائد خرچ کر چکے ہیں لیکن باہر سے لوٹا ہوا ایک روپے بھی واپس نہیں لاسکے تاہم شہزاد اکبر کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے قومی خزانے سے پچھلے دو برسوں میں جو بھی رقم خرچ کی ہے وہ پاکستان کا پیسہ لوٹنے والوں کے حوالے سے بیرون ملک سے معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں خرچ ہوئی ہے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ قومی خزانے کو لوٹنے والوں کے حوالے سے انفرمیشن اکٹھی کرنے کے علاوہ شہزاد اکبر سپریم کورٹ کے ججز اور ان کے خاندان کے احساسوں کے حوالے سے بھی بیرون ملک سے معلومات اکٹھی کر رہے تھے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ ٹاسک ان کو حکومت پاکستان نے نہیں بلکہ ان خفیہ اداروں نے دیا تھا جو سپریم کورٹ کے کچھ باقردار اور بازمیر ججوں کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں یاد رہے کہ حال ہی میں آزاد عدلیہ کے علامت کے طور پر اوپر کر سامنے آنے والے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عالی عدلیہ کے ججز اور ان کے فیملی ممبران کے احساسوں بارے معلومات جمع کرانے والے وزیراعظم کے معاونے خصوصی بریسٹر شہزاد اکبر کو بحروپیہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ میں صدر پاکستان کی طرف سے اپنے خلاف دائر صدارتی ریفرنس کے حوالے سے شہزاد اکبر کے کردار پر سوالات اٹھاتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کے تقرر اختیارات شہریت اور اساسوں سے متعلق پندرہ سوالات اٹھائے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ مرزا شہزاد اکبر کے پاس غرممول اختیارات ہیں جو ان کو خودمختار قانونی اداروں جیسے کہ ایف بی آر ایف آئی اے اور نادرہ سے معلومات کے حصول میں مددگار ہیں انہوں نے شہزاد اکبر کے تقرر ان کے اختیارات اور قانونی حیثت پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ معاونہ اخصوصی کا حکومہ چلانے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے فیصلوں میں قرار دے چکی ہے کہ وزیراعظم کے معاونہ اخصوصی کی پوسٹ آئینی نہیں اور ان کا وزیر مملکت کا برابر درجہ دینا صرف مراد کے لیے ہے فائز عیسیٰ نے مرزا شہزاد اکبر کی شہریت کے بارے میں بھی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ عدالت کو بتایا جائے کہ شہزاد اکبر کی شہریت کیا ہے اور کیا وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی یا کیا وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں حکومتی دستاویزات کے مطابق وزیراعظم مران خان کے سیفو رحمان کے طور پر شہرت رکھنے والے بریسٹر مرزا شہزاد اکبر اور پاکستانی چرلک ہومز کا ایسٹس ریکاوری یونٹس پچھلے دو سال میں قومی خزانے سے پانت کروڑ پر خرج کرنے اور پچیس غیر ملکی دوروں کے باوجود قوم کے لوٹے گئے گیارہ اربو ڈالرز ملک میں واپس لانے میں ناکام رہا ہے تاہم ریکاوری یونٹ کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس ادارے کو قائم ہوئے ابھی صرف دو سال ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی میں بہتری آ جائے گی کوشش ہے کہ جلد سے جلد قوم کی لوٹی کے گیارہ اربو ڈالرز کی رقم واپس لائیں یاد رہے کہ پچھلے دو برسوں میں شہزاد اکبر ٹی وی پر ویٹ کر درجل و مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان سے بیرون ملک بھجوائے گے گیارہ اربو ڈالرز کے شعبوت موجود ہیں اور وہ جلد یہ رقم پاکستان واپس لے کر آئیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا